انگریٹی دواؤں کے نام پہ ڈرگ مافیا ہمارے دیش کا بہت شوشن کر رہا ہے کیسے پہلے تو وہ بڑے بڑے میکزنز میں آن لائن ہر جلال پہ اپنی ریسرچ دیتے ہیں کہ ہمارے سائنٹسٹ نے یہ چیز نکالی یہ اس بیماری کے لیے بہت فائدہ مند ہے اس کو یہ فائدہ دے گی اس بیماری کو جو ہے وہ ٹھیک کرے گی لیکن دیرے دیرے کیا ہوتا ہے کچھ سالوں بعد ہی جب یہ دوائی میڈیسن خوب بک جاتی ہے خوب اس میں جو ہے منافع کما لیتی ہیں کمپنیاں تو اس کے بعد وہ کچھ اور چینج کر دیتی ہیں وہ ریسرچ کو یہ بدل دیتی ہیں وہ ریسرچ ان کی کچھ اور آ جاتی ہے میں آپ کو کچھ ایکزامپل بتاتا ہوں ایک نیموسالائی ٹیبلٹ تھی جو آج سے کافی سال پہلے آئی تھی اس پہ ریسرچ ہوئی تھی کہ یہ بروفن سے بہت اچھی ہے اس کے سائٹ فیکٹ کم ہیں لیکن اب کیا ہے تب ہر پیڈیٹیشن نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دے دی ڈاکٹرز نے ہر ساری دنیا کو بانٹ دی آپ نیموسالائی دے لو بروفن نے نیموسالائی دے لو آئیبو بروفن نے نیموسالائی دے لو تو یہ بہت سیف ٹراغ گری اتنے سال وہ چلائی اور اس کے بعد اس کو بین کر دیا گیا کیونکہ اس کے اوپر ایک نئی ریسرچ آ گئی کہ یہ ٹیبلٹ بہت ڈینجرس ہے یہ ہمارے شریج کی انگوں کو خراب کرتی ہے تو اس کو بین کر دیا گیا ایک اور دوا کے بارے میں بات کرتا ہوں میں ابھی کچھ ٹائم پہلے ایک دوا تھی جو لوگ صبح خالی پیٹ عام ہی لیتے تھے جن کو ایسیریٹی کی پراؤلوم تھی جن کو جو تجاب زیادہ بنتا تھا جن کو اس کو بولتے ہیں کہ عمل پت تھا تو ہر لوگ چالیس سال کے اوپر تو ہر بندہ جو ہے یہ دوا کو رینیٹیڈین کو صبح خالی پیٹ جو لے رہا تھا تو ابھی پیچھے تھوڑا ٹائم پہلے انہوں نے ایک ریسرچ دی کہ اس میں کینسر کاؤزنگ جو elements ہیں یہ کینسر کر سکتی ہے تو یہ اب بالکل foreign countries میں اس کو بین کر دیا گیا ہے جو خالی پیٹ دوا لیتے ہیں ایسیریٹی کے لیے تو یہاں پہ ابھی ہمارے دیش میں بیان نہیں ہوئی لیکن ہوتا کیا ہے وہی ریسرچ بتاتی ہے کہ یہ دوا بہت اچھی ہے اس لوگ کے لیے اس کے سائیڈ فیکٹ کم ہے تو پوری دنیا میں وہ بکتی ہے ڈاکٹرز بھی جو اس کے ریسرچ کے جریعے لوگوں کو دینا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اسی دوا پہ ریسرچ آ جاتی ہے کہ یہ دوا اچھی نہیں ہے یہ کینسر کر سکتی ہے تو اس کو بند کر دیا جائے تو یہ کیا کھیل ہے ایکچلی ڈرگ مافیا اتنی بڑی لیول پہ مینپولیشن کیسے کرتا ہے پہلے ریسرچ ہو گئی پھر ریسرچ بتاتی ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے یہ جہر کے برابر ہے تو یہ ہوتا کیا ہے کیونکہ آپ سب کو پتایا کہ money matters کہ ایک چیز جو ایک روپے میں آتی ہے وہ ہزار پے میں بکے گی تو اتنا بڑا منافع جب ایک کمپنی کو ہوگا تو وہ ایسے کاموں میں بھی لگا سکتی ہے اس کا گلت یوز کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے میں بھی لگا سکتی ہے تو ایک ایسی ہی دعا ہے جو tension جس کو ہوتی ہے stress ہوتی ہے ایک proxytim tablet ہے جو stress یا depression کے patient کو دی جاتی ہے کسی بھی psychiatrist یا medicine کے doctor کے پاس جب patient جاتا ہے stress تو وہ پہلے دن اس کو proxytim لکھ کے دی جاتی تھی تو تب کیا تھا تب یہ psychiatric جو stress والی دعائیں ہوتی ہیں ان کا یہ کیا ہوتا ہے یہ لگ جاتی ہے چھوڑی نہیں جا سکتی دوبارہ لیکن تب ایک research انہوں نے پیش کی جس company نے یہ دعا بنائی انہوں نے بولا research میں یہ پیش کیا گیا کہ اس کی addiction اتنی زیادہ نہیں ہے اس کو چھوڑا جا سکتا ہے ساری دنیا میں ہر گھر میں جس کو ساتمان کے سیدھا ہی وہی لکھنے شروع کر دیتے ہیں وہ دوائی اتنی چلی اتنی چلی کہ ہر پیشنٹ کو لگ گئی کوئی ایک گولی کھا رہا ہے اس کی دس گرام کھا رہا ہے کوئی 20 کچھ 30 کچھ 40 اور آپ کو پتا ہے کہ وہ اب ایک اس company کو کچھ million ڈالر کا فائن کر کے چھوڑ دیا گیا کہ بہت برا نشہ شوڑنے کے برابر اس کو مانا جاتا ہے وہ عام طور پہ پیشنٹ نہیں چھوڑ پاتا ساری اور اس کے side فیکٹ بہت جبرد تو یہ سب کھیل یہ drug مافیا جو اتنے بھاری منافع کماتا ہے اور وہ ہی پیسہ وہ کچھ politically use کرتا ہوگا یا کچھ research پہ use کرتا ہوگا اس کو advertisement پہ use کرتا ہوگا لوگوں کو بتانے میں کہ یہ دوا بہت اچھی ہے ڈاکٹرز کو پھر پیکش دیے جاتے ہیں ان کو باہر کے ٹور کرا جاتے ہیں وہ تک یہ دوا ہر پیشنٹ کو لکھنی شروع کرتے تو یہ سارا ہو رہا ہے ہمارے دیش میں پوری دنیا میں ہی یہ جنجال کی دوا جو ہے کے نام پہ لوگوں کو ٹھگا جا رہا ہے اور دوا کے نام پہ لوگ بیو کو بن رہے ہیں اور ان کی صحت سے خلوار ہو رہا ہے تو اس لیے میں سب لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھئی آپ جب بھی کوئی روگ لگے تو سب سے پہلے آپ کو ڈائیٹ ٹھیک کرنی چاہیے ایکسرسائز کرنی چاہیے ساتھ وک فوڈ پہ آنا چاہیے اور آئر وید بنانا چاہیے اگر اس سے ٹھیک نہ ہو تو پھر آپ کو ایلوپیتھ کی طرف جانا چاہیے پہلی بار میں ہی آپ ایلوپیتھ پہ مت جاؤ نہیں تو یہ اس چکر میں آپ ساری عمر فسر ہوگے اور نقصان آپ کا ہی ہوگا سو ان شبدوں کے ساتھ میں آپ دھنیواد کہتا ہوں